بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں سب لوگ زنیرہ بیوٹی ٹیپس میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہوں آج میں بہت ہی اچھی سی ریمیڈی آپ لوگوں کے لئے لے کر حاضر ہوئی ہوں یہ ریمیڈی ہے بہت ہی سستے میں بن جاتی ہے ہر چیز گھر میں افیلیبل ہوتی ہے تو جیسے کہ آپ سب لوگوں کو پتا ہے جیسے ہم اپنے ہاتھ پاؤں چہرے کو گورا کرنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں تو ہم اپنے ٹیٹ کی طرف بلکل توجہ نہیں دیتے ہیں حالانکہ ہمارے ٹیٹ جو ہیں ہماری شخصیت پر بہت نمائی اچھا اثر ڈالتے ہیں ہم ہنستے ہیں بولتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے ٹیٹ نظر آتے ہیں اگر وہی صاف نہیں ہوں گے یلوپن ہوگا ان میں تو ہماری خوبصورتی بلکل مدم پڑ جائے گی تو آئیے آج میں آپ کو اپنے دانت گورے کرنے کا بہت اچھا طریقہ بتاؤں گی ان پہ جو نشان پڑ جاتے ہیں بعض لوگ سگرٹ پیتے ہیں تمباکو کھاتے ہیں پان کھاتے ہیں ان کی وجہ سے جو بہت پکے داغ پڑ جاتے ہیں دانتوں پہ کسی بھی چیز سے دور نہیں ہوتے ہیں تو آج میں بہت ہی آسان سی چیزوں سے وہ سب داغ دبے دور کرنے کے طریقہ بتاؤں گی تو اس کے لئے ہمیں بلکل تھوڑی سی چیزوں کی ضرورت ہے اگر میں آسانی سے غیلیبل ہوتی ہیں تو آئیے میں بنانے کا طریقہ بتاتی ہوں یہاں میرے پاس ٹوماتو ہے بلکل ریڈ پیارا سا ٹوماتو میں نے لیا ہے سب سے پہلے تو آپ نے اس کی اچھے سے پٹائی کر لینے ہے یہ پٹائی بچارے گی میں اس لئے لگا رہی ہوں اس سے یہ ہوگا کہ یہ نرم ہو جائے گا اور اس کا ہمیں جوس چاہیے ہے جو جوس ہوتا ہے وہ آسانی سے دلائے گا تو چلیے اب اس کو دو حصوں میں کٹ لیتے ہیں یہ ٹوماتو ہمارے پاس دو حصوں میں کٹ کے آ چکا ہے یہ دیکھئے جو ہم نے بچارے کی پٹائی کیسے اس سے یہ ہوا ہے کہ اس کا بلکل جو رس ہے وہ آسانی سے نکل آیا ہے تو ہم نے کرنا یہ ہے کہ ہمارے پاس چلنی ہے یا آپ کسی بھی طریقے سے اس کا رس نکال لیں گے ہمیں اس کا رس چاہیے گا ایک چمچ بلکل آسانی سے نکل آتا ہے کوئی بہت زیادہ ہمیں مہنت یا مشکت کی ضرورت نہیں ہے یہ دیکھئے جناب اس کا ایک چمچ جوز نکل آیا ہے بس ہمیں اتنا ہی چاہیے تھا اس کے بعد ہمیں ایک لیمن لینا ہے لیمن کا جوز ہمیں چاہیے ہوگا ایک لیمن لیں گے اس کو بھی تھوڑا سا نرم کرنے کے بعد دو حصوں میں کٹ لیں گے بلکل احتیاط سے کٹیے گا دیکھئے اس کا بھی ہم نے ایک چمچ جوز نکال لینا ہے لیمن جو ہے ہماری سکین کے لیے بھی بہت اچھا ہوتا ہے ہمارے دانتوں کے لیے بھی بہت اچھا ہوتا ہے یہ بہت اچھی فیرنس لے گیا آتا ہے اس کے لیے میں آپ کے لیے لیمن کی جو اور بھی ویڈیوز بناوں گی رنگوڑا کرنے کے لیے بہت اچھی اچھی ٹیپس ہوتی ہیں جو لیمن سے بہت اچھی ریزلٹ دیتی ہیں لیمن جو ہے ہمارے دانتوں میں اس کی جو ییلو نیس ہوتی ہے اس کو ختم کرتا ہے اور بہت ہی اچھا سا ریزلٹ دیتا ہے تو اس کے بعد یہ ہمیں ٹوٹ پیس چاہیے ہوگا یہ میرے پاس کول گیر موجود ہے آپ چاہیں تو جو آپ یوز کرتے ہیں ٹوٹ پیسٹ یوز کرتے ہیں وہ بھی یوز کر سکتے ہیں بلکل آپ نے اتنا سا ڈالنا ہے جتنا نورمال ہی ایک برش کرتے ہو آپ اس میں ڈالتے ہو آپ چاہیں تو کوئی اور پیسٹ بھی یوز کر سکتے ہیں میں نے کول گیٹ لیا ہے کول گیٹ دانتوں کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے دانتوں کو بہت جلدی وائٹ کرتا ہے اس کے بعد جو لاسٹ گیریٹ ہے ہمارے پاس وہ ہے ہمارے پاس میتھا سوڈا میتھا سوڈا ہمارے پاس کھانوں میں یوز ہوتا ہے ہر گھر میں آسانی سے اویلیبل ہوتا ہے ہمیں کوئی زیادہ باہر سے کوئی چیز لینے کی ضرورت نہیں ہے اس کو ہم نے تھوڑا سا ڈالنا ہے ہاف ٹی سپون سے بھی کم یعنی کہ ایک چٹکی یا ایسے تھوڑا سا زیادہ اس کو ہم نے سب چیزوں کو اچھے سے مکس کرنا ہے اس سے دیکھئے گا یہ بہت زیادہ جھاگ بنے گی ایک دم اس کو جیسے اوبال آتا ہے ایسے اوبال آنا شروع ہو جائے گا آپ نے اس کو دو منٹ تک اتنے اچھے سے مکس کرنا ہے کہ اس کی جو جھاگ ہے یہ ختم ہو جائے اور یہ بلکہ سمودھ سا پیسٹ بن جائے آپ کی داندوں کے کتنے بھی گہرے نشان ہوں بہت زیادہ پیلے پڑ گئے ہوں وائٹ نہ ہوتے ہوں تو اس کے لئے آپ کو بہت زیادہ چیزیں یوز کرنے کی ضرورت نہیں کوئی مہنگی مہنگی چیزیں نہ لیں آپ صرف یہ یوز کریں اور آپ دو دن میں ہی آپ نے داندوں پر ریزل دیکھیں گے تو دیکھیں یہ جھاگ جو بنی تھی آہستہ آہستہ یہ بیٹھتی جا رہی ہے اس کو پھر بھی اچھے سے مکس کرتے رہنا ہے اتنا مکس کرنا ہے کہ یہ اس کی جھاگ ختم ہو جائے اور یہ اچھے سے مکس ہو جائے یہ دیکھیں اس کی جھاگ ختم ہو گئی ہے کتنا پیارا سا اچھا سا پیسٹ بن گیا ہے تو اس کو میں لگانے کا طریقہ بتا دیتی ہوں آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ جیسے نارملی آپ لوگ برش کرتے ہو اس کو برش پر لگانا ہے اچھے سے برش پر لگا کے آپ نے دانتوں کو برش کر لینا ہے دو سے تین منٹ اپنے دانتوں کو ہلکا ہلکا برش کرنا ہے اور ایک بات اور کہ آپ لوگ جو برش کرتے ہو تو دانتوں پر بہت زور سے نہیں کرنا ہے کیونکہ زور سے کریں گے تو آپ کے دانت جو ہے ڈیمیج ہو جائیں گے ان میں جو حساسیت ہوتی ہے وہ آ جائے گی دانتوں میں تھنڈا گرم لگنا شروع ہو جائے گا تو آپ جب بھی برش کریں بلکل دھیرے سے کیا کریں ہلکا ہلکا کیا کریں دو تین منٹ آپ نے دانتوں پر برش کرنا ہے اس کے بعد نارملی پانی سے واش کر لینا ہے کلے کر لینا ہے اور آپ چاہیں تو اس کو سٹور بھی کر سکتے ہیں یا اگر آپ چاہیں آپ کو آسانی سے آفیلیبل ہے ہر چیز تو آپ روز فیش بنا سکتے ہیں آپ چاہیں تو اس کو بنا کے سٹور کر سکتے ہیں کوئی اس میں سائیڈ فیکٹ نہیں ہوگا بلکل غراب نہیں ہوگا یہ جیسے چاہیں آپ اس کو رکھ سکتے ہیں تو بلکل جناب اس کو یوز کیے میں نے خود یوز کیا ہے اسے بہت اچھا ریزلٹ آتا ہے تو آپ لوگ بھی یوز کیجئے گا مجھے بتائیے گا کمنٹ کر کے کہ آپ کو ہماری ریمیڈی کیسی لگی ہے اور پلیز میرے چینل کو سسکرائب ضرور کیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے دعاوں میں یاد رکھئے انشاءاللہ بہت ہی اچھی سی اور سستی سی ویڈیو لے کر آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گی اللہ حافظ